ہیلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ برکل ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ میں ہوں محمد جعفر اور میں آپ کو یوٹیوب چینل فزکسی فزکس میں خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈنٹس ہمارا آٹی کے چل رہا ہے گازز علا کے بارے میں اور آپ شڑی کر چکے ہیں کہ گازز علا میں ہم الیکٹرک فلکس معلوم کرتے ہیں اور اس کے ہم نے دو کنڈیشنز سٹوڈی کی تھی کہ گازز علا کے لیے ہمارے پاس کلوز سرفیس کا ہانا ضروری ہے لیکن کلوز سرفیس کو ہم گازین سرفیس یا میجی سرفیس کرنے بھی دیتے ہیں سٹوڈنٹس آج ہم اس کی اپلیکیشنز کو سٹڈی کرنے جا رہے ہیں گازز علا کی اپلیکیشنز کو کس کی اپلیکیشنز کو گازز علا کی سٹوڈنٹس آج ہمارے پاس پہلی اپلیکیشن ہے گازز علا کی انٹینسٹی آف فیلڈ ہمیں الیکٹرک فیلڈ کی انٹینسٹی معلوم کرنی ہے کس میں سے انسائیڈ آ ہالو چارج سفیر کہ ہم نے ایک ہالو چارج سفیر لینی ہے اس کے اندر ہم نے کیا معلوم کرنی ہے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی سوال یہ پیدا ہوا ہالو چارج سفیر کیسے بنے گی سٹوڈنٹس توجہ سے میں سپوس کر لیتا ہوں یہ میرے پاس ایک سفیر ہے رائٹ ہوئی بات سفیر کے اوپر ہم نے کیا کر لینا ہے پازیٹیولی چارج کو دسٹریبیون کر دینا ہے لیکن یونی فارملی ٹائٹ ہوگی بات لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس میں فیلڈ انٹینسٹی کو معلوم کرنا ہے انسائیڈ آ ہالو چارج تو سپوس کر لیتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک پوائنٹ بھی ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ گازین سرفیس کیا ہوتی ہے امیجنری سرفیس ہوتی ہے پاسنگ تھوہ پوائنٹ جب اس کو کسی ایک پوائنٹ سے کیا کیا جاتا ہے پاس کیا جاتا ہے اور اس پوائنٹ پر ہم کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں الیکٹریک فلکس یا الیکٹریک فیلڈ انٹینسٹی تو میں نے یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیا ہے میں سپوس کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جی گازین سرفیس کیا ہے سٹوڈینٹس یہ ہمارے پاس گازین سرفیس ہے گازین سرفیس رائٹ یہ اس کا سینٹر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اگر میں ریڈیس کہہ دوری یہ چا کہلائے گا آر پرائیم اس پوائنٹ پی تک اور یہاں سے لے کر اس سفیر تک جو کہلائے گا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آر یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو آر پرائیم ہے یہ لیس تین ہے کس سے آر سے یہ جو آر ہے یہ ریڈیس آف سفیر ہے اور یہ جو آر پرائیم ہے یہ گازین سرفیس کا کیا ہے یہ ریڈیس ہے گازین سرفیس ایمیجنری سرفیس کہہ لائی تو ہم اس پوائنٹ پر کیا مارم کرنا چاہتے ہیں جی الیکٹریک فیلڈ انٹینسٹی انسائیڈ آ ہالو چارڈی سفیر یہ ہالو چارڈ سفیر ہے اس کے اندر ہم نے ایمیجنری سرفیس لی ہے جس کو کیا کہہ دیا جی گازین سرفیس کہہ دیا تو سٹوڈرز اگارڈیو ٹو گازیز لا ہم جانتے ہیں اگارڈن ٹو گازیز لا گازیز لا کے مطابق جو ہمارے پاس الیکٹریک فلکس ہوتا ہے الیکٹریک فلکس یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کیو اپون ایبسیلان ناٹ آپ جانتے ہیں کہ گازیز لا ہمیں بتاتا ہے کہ الیکٹریک فلکس اس وقت پیدا ہوگا جب چارج کسی بھی سرفیس کے اندر کیا ہونا چاہیے کلوز ہونا چاہیے جبکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے چارج کو یونی فارملی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کہاں پر اوگر گا سرفیس آف سفیر میں نے سفیر کی سرفیس کے اوپر چارج کو یونی فارملی ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جبکہ چارج کلوز نہیں ہے اگر چارج کلوز نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس سفیر کے اندر یا گازین سرفیس کے اندر جو چارج ہے وہ کتنا ہے جی زیرو ہے اگر میں چارج کی ویلو یہاں پر زیرو پونٹ کروں تو آئی ترین کہ میرے پاس جو الیکٹرک فلکس آ جائے گا وہ کیا آ جائے گا سوڈنٹ زیرو آ جائے اس سے کہہ دیں کہ یہ نمبر بان رائٹ ہو گئی بات نیکسٹ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں الیکٹرک فلکس کو وہ کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹس یہ ہوتا ہے ہمارے پاس الیکٹرک فلکس ایکوالس ٹو ای ڈاٹ اے ای اصل میں کیا ہیں الیکٹرک فلکس کس سے پیدا ہو رہی ہے پاسٹرک فلکس ہے اے کیا ہے جی ویکٹر ایریہ ہے اس کا سفیر کا اس کو آپ نیم دیکھو یہ نمبر 2 کا دیکھیں سٹوڈنٹس یہ بھی ہمارے پاس الیکٹرک فلکس ہے یہ بھی کیا ہے الیکٹرک فلکس دونوں کو کیا کر لیں کمپیر کمپیر ون اینڈ ٹو ایکوئیونس کمپیر ون اینڈ ٹو ایکوئیونس پہلی اور دوسری کوئیونس کیا کر لیں کمپیر کر لیں تو سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ بن جائے گا ای ڈاٹ اے اس ایکوئیونس ٹو زیرو کیونکہ یہاں الیکٹرک فلکس کیا ہے ہمارے پاس زیرو ہے اور یہ جو الیکٹرک فلکس یہ کس کے برابر ہے جو ای ڈاٹ اے کے برابر ہے دیکھیں سٹوڈنٹس اے ایریہ ملٹیپلائے ہو رہا ہے تو ڈیوائیونس ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکٹرک فل یا الیکٹرک فل انٹینسٹی کیا ہو جائے گی ہمارے پاس زیرو جو ہمارا ریکوائیونس کوئیونس تھا کہ ہمیں کیا معلوم کرنا تھا الیکٹرک فل انٹینسٹی معلوم کرنی تھی کس کے اندر ہالو چارجڈ سفیر کے اندر اگر ہم اس کو دوسرے سٹیپ میں سالف کریں تو یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس ایریا آگاری در رہے انٹینسٹی ملٹیپلائی ہو رہی ہے تو ڈیوائیڈ ہو جائے گی تو انسر کیتنا آنا چاہیے زیرو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ سٹوڈنٹس میں نے جو سفیر لی ہے وہ الہیخلا بات ہے اس میں الیکٹرک فیل پیدا نہیں ہو رہا ساری الیکٹرک فیل انٹینسٹی پروڈیوس نہیں ہو رہی پلیڈ ہے پلیڈ کے اندر اگر آپ چاول نہیں ڈالتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس پلیڈ نہیں ہے یا پلیڈ کا ایریا نہیں ہے پلیڈ تو رہے گی اس کا ایریا بھی رہے گا وہ الہیدہ بات ہے کہ اس میں چاول آپ نے ڈالے یا نہیں ڈالے تو اس سے یہ بات کلیر ہو گئی کہ ہمارے پاس کلو سرفیس کا جو ایریا ہے یا ہالو چارج سفیر کا جو ایریا ہے وہ تو کبھی زیرو نہیں ہو سکتا لیکن اس کے اندر الیکٹرک فیل انٹینسٹی زیرو ہو سکتی ہے تو یہ جگنا ہے یہ ایسے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو اب ہم اس آنسر کے مطابق کیا کہہ سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا انٹیریر اس ہالو چارج سفیر کا جو انٹیریر ہے اندرونی حصہ ہے دا انٹیریر آف ہالو چارج سفیر ہالو چارج سفیر سفیر فیلڈ فری ریجن فیلڈ فری ریجن کہ ہم نے جو ہالو چارج سفیر لی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک پوائنٹ لے کر گازین سرفیس کو بھی ڈڑا کیا تھا لیکن پھر بھی یہ پروو ہو گیا کہ اس سفیر کے اندر انٹیریر پارٹ میں کوئی بھی الیکٹرک فلکس پروڈیوز نہیں ہوا اور نہ ہی الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی پیدا ہوئی تو اس لیے اس کے انٹیریر پارٹ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں فیلڈ فری ریجن تو اس کو مائن پر رکھنا ہے کہ انڈیریر پارٹ کو کیا کہتے ہیں فیلڈ فری ریجن جس کو ابھی اپجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہماری پہلی اپلیکیشن تھی جس کو ہم سٹڈی کیا اب ہم سٹڈی کرتے ہیں سیکنڈ اپلیکیشن کو اور اس کا نیم کیا ہے جی اس کو سب سے پہلے یہاں پہ ہم مینشن کرتے ہیں electric field intensity due to number 2 application ہے سٹڈنٹ ہم ہمارے پاس electric یہاں پر بھی ہم نے کیا ملون کر لی ہے intensity electric field intensity due to an infinite sheet of charge ہم نے ایک infinite sheet لینی ہے جس کے اوپر positive charge موجود ہوں گے اور اس کے لحاظ سے ہم نے کیا کرنا ہے اس sheet کے قریب کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ sheet کے اندر positive charge ہوں گے اور positive charge کے اندر کبھی بھی electric field producer نہیں ہوتا right ہو گئی با due to an infinite sheet of charge due to an infinite sheet of charge of of charge سب سے پہلے ہم اس heading کو کیا کرتے ہیں پہلے ہمیں ہمیں مالون کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ توجہ سے ہمیں سب سے پہلے کیا لینی ہے thin sheet لینی ہے ہم نے سب سے پہلی بات مینشن کرتے ہیں سب سے پہلی بات consider positively thin positively sheet of infinite sheet of charge consider thin positively charge infinite sheet sheet This sheet میں دو باتیں mention کی گئی ہیں ایک infinite sheet ہونی چاہیے charge اور دوسری بات اس کی جو surface ہونی چاہیے وہ non conducting ہونی چاہیے non conducting surface کس کی surface sheet کی ٹھیک ہے اور تیس بات ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر electric field intensity معلوم کرنی ہے electric field intensity معلوم کرنی ہے students یں کہاں پر near the points near the points یعنی کہ ہم نے sheet کے اندر electric field intensity معلوم نہیں معلوم کرنی تو اس کے قلیب ہم نے کیا کرنی ہے points پر electric field intensity معلوم کرنی ہے near the points of infinite sheet of charge sheet of charge right okay students تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا students ہمیں ایک suppose کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک cylinder ہے یا cylindrical surface ہے ہمیں کیا لینا ہے یہ cylinder لینا ہے is gazing surface یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا students گازین surface کہلائے گا سلنڈر having گازین surface یہ جو ہم سلنڈر لیں گے اس کی surface کیا ہوگی گازین surface ہوگی اس کو کیا کیا جائے گا پاس یا پاس سنگ through sheet اور اس کو کس میں سے گزارا جائے گا دی sheet میں سے گزارا جائے گا اور پھر ہم اس سلنڈر کی اوپر کچھ points لے گئیں گے جہاں پر ہم کیا معلوم کریں گے electric field intensity سوال یہ ہے کہ ہم ایک چیزوں کو draw کیسے کریں گے سٹوڈنٹس دیکھیں میں suppose کر لیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس infinite sheet of charge ہے having non conducting surface یہ پر positive charges موجود ہے رائٹ ہوگئی بات اور اس میں سے ہم نے ایک cylinder یا گازین surface گزار نہیں ہے یہ ہمارے پاس سیلنڈر ہے جس کو ہم نے گزار ہے کس میں سے sheet میں سے رائٹ ہوگئی بات اور دیکھیں یہ ہمارے پاس sheet ہے اس میں موجود ہیں یہ positive charges موجود ہیں کیا موجود ہے پاس positive charges موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں یہاں سے کیا پیدا ہو رہی ہیں electric field lines کیا پیدا ہو رہی ہے students electric field lines پیدا ہو رہی ہیں جن کو میں پیدا پیدا ہوں رہ کر سکتا ہوں رائٹ ہو کوئی بات اب ہم نے کہا کہ ہم اس sheet میں سے کیا گزار یں گے گازین سرفیس گزاریں گے ٹھیک ہے اور electric field intensity معلوم کریں گے near the points کس near the points کس infinite sheet of charges کے تو students میں suppose کر لیتا ہوں کہ ایک point یہ ہے ہمارے پاس جس کو میں پی وان کہہ دیتا ہوں اور ایک point یہ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں پی او ٹو اور ایک point ہم یہاں پر لیں گے جس کو کر وٹ سرفیس کہتے ہے اس کو کہہ لیتی ہے جی پی 3 اور ان points پر اس کا جو ویکٹر ایڈیا ہے یا پون اپورڈ ہے اس کو میں ریپریزینٹ کر رہا ہوں اے وان سے اور اس کا جو ویکٹر ایڈیا یا اس کو نورمن را کیا جائے گا وہ کہلائے گا اے ٹو اور اس ڈریکشن میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس شیر سے کیا پیدا ہو رہی ہیں الیکٹر فیلڈ لائن کو اپورڈ بھی جا رہی ہیں اور کیا رہی ہیں ڈاؤن ورڈ بھی تو میں کہہ سکتا ہوں یہاں سے جو الیکٹر فیلڈ کی ڈریکشن ہوگی وہ یہ ہوگی انہیں میں کہہ دیتا ہوں ای ٹو رائٹ ہوگی بات اور یہاں سے جو الیکٹر 3 کی سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس اصل میں کروڈ پات ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کروڈ پات اور اس کروڈ پات کا جو ایلیا ہوتا ہے یا نارمل ویکٹر جو ہوتا ہے وہ اس ڈریکشن میں ہوتا ہے جس کو آپ ای 3 بھی کہہ سکتے ہیں یا یہاں پر جو پوائنٹ کے پر ہم کیا ملوم کریں گے جیلیکٹر فیلڈ ان دنسٹی سب سے پہلی بار دیکھیں ہم نے شیئر لیش میٹ پر موجود ہے نی پالٹ چارج تو سب سے پہلے ہم ملوم کرتے ہیں سرفیس چارج دنسٹی چارج پر یونٹ ایریا چارج پر یونٹ ایریا 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 چارج چارج دنسٹی چارج دنسٹی کہلائیں گی سوڈینٹ اس کو کیسے ڈیفائن کیا دیکھیں یہ ہمارے پال شیئر 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 کے پر کیا موجود ہے چارج شیئر کا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا ایریا تو وہی بات آگئی اس کو ریپریز انٹ کرتے ہیں سوڈینٹ سگما سے رائٹ ہو گئی بات یہ چارج پر یونٹ ایریا چارج کو اگر ہم یہاں اس کو یونٹ بنانا جائیں تو یونٹ کیا بن سکتا ہے دیکھیں چارج کس میں ہوتا ہے کولم میں ایریا کس میں ہوتا ہے میٹر سکیئر یہ بن جگا کولم پر میٹر سکیئر اور کولم آپ جانتے ہیں اس کو یوں رائٹ کر لیں کولم پر میٹر سکیئر اس کولم کیا ہوتا ہے جی امپیئر سیکنڈ رائٹ ہو گئے پا اور سات ہے ہمارے پاس میٹر پر میٹر سکیئر تو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا جونٹ بن گیا کس کا سٹوڈنٹ سرفیس چارج ڈینسٹی کا رائٹ ہو گئے پا اگر ہم اس کی ڈائیمینشن معلوم کرنا چاہیں تو اس کی ڈائیمینشن کیا بنے گی ہم کیا معلوم کرنا اس کی ڈائیمینشن کیونکہ اکثر اپجیکٹر میں پوچھا جاتا ہے اس کی ڈائیمینشن کیا بنے گی توجہ سٹوڈنٹ سیمپل سی بات ہے امپیئر ویسے آ جاتا ہے سیکنڈ کیا ہوتی ٹائم میٹر کیا ہوتی ہے لینڈ اور اس کے گرد کیا لگا دیں گے سکیر برائے تو یہ ہمارے پاس ڈائیمینشن بن گئی کس کی سرفیس چارج ڈینسٹی کی رائٹ ہو کوئی بات چلیں اسی فارمولہ کا سالم کر لیں تو ہم اس کو یوں بھی رائٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کیو ہے یہ کس کے برابر آسکتا ہے سگمہ اے کے برابر آسکتا چلیں اب ہم نے چارٹ اس شیٹ کی سرفیس پر موجود ہے اٹمیل یہ کیا ہے کلوز ہے ایک آرڈنگ ٹو گاز زلہ کی مطابق ایک آرڈنگ ٹو گاز زلہ گاز زلہ کیا ہمارے پاس الیکٹر فلاکس is equal to q upon epsilon naught q کی جگہ پر اگر میں یہ value پورٹ کر دوں charge کی یہ ہوگی sigma a upon epsilon naught اسے میں کہہ دو سٹوڈنگ سے q ایر نمبر 1 رائٹ ہو کوئی باگ چلیں اب ہم الیکٹر فلاکس معلوم کرتے ہیں near the points of infinite sheet of charge to students the electric flux is given by ہم جانتے ہیں the electric flux is given by electric flux کا students فارولا کیا ہوتا ہے e dot a e dot a جانتے ہیں کہ maximum electric flux کے لئے دونوں کا parallel ہونا ضروری ہے اور آپ جانتے call zero degree کیا ہوتا ہے one اور ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ کہلائے گا e one a one write ہو کوئی باس پرین اسی طرح point two کے لحاظ سے جو electric flux ہوگا وہ کہلائے گا same to that یہاں پر zero degree کا بنے گا e two a two cause zero degree یہ کہلائے گا e two a two write ہو کوئی باس پرین اب ہم point three کے لحاظ سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس electric flux کیا کہہ آئے گا phi three is equal to a three cause 90 degree دیکھیں میں نے کہا تھا یہ curve surface ہوتی ہے اور اس کو normal vector اس direction میں ہو گا یا اور یہاں سے دیکھیں electric field lines upward direction میں جا رہی ہیں تو angle کتنے کا بنے گا students 90 degree کا تو یہاں پر angle ہمارے پاس 90 degree کا بنے گا cause 90 کتنا آ دیکھے اور بدلے میں electric flux کیا جائے گا ہمارے پاس 0 آ جائے next دیکھیں students ہمارے پاس 3 fluxes آ گئے near the surface of infinite sheet 151 152 153 اب ہم معلوم کرتے ہیں total electric flux جو electric flux آئے گا ہمارے plus 0 right یاد رکھیں جب ہم نے گازز لاب study کیا تو students وہاں پر ہم نے پوائنٹ study کیا تھا electric flux calculate کرنے کے لئے constant اگر یہ constant ہونے چاہیے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ e1 is equal to e2 is equal to e right ہو گئی با اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا area should be remain constant it means flat ہونا چاہیے اگر یہ flat ہوگا تو کہہ سکتے ہیں a1 is equal to a2 is equal to a تو اس condition کو مدیر نظر رکھتے ہوئے students یہ equation بن جائے گی ہمارے پاس ea plus ea it means یہ بن جائے گا ہمارے پاس 2 ea یہ ہمارے پاس کیا آگیا total electric flux آگیا کیا students total electric flux اسے کہہ دیں آپ equation number 2 ہمیں کیا چاہیے electric flux نہیں چاہیے ہمیں معلوم کرنی ہے electric field intensity دو students یہ electric flux ہے اور یہ بھی کیا ہے ہمارے پاس electric flux دونوں کو کیا کر لیں compare کر لیں compare equation one and two so students ہم compare کر لیتے ہیں compare one and two equations تو کیا کہہ لائے students یہ ہمارے پاس کہہ لائے گا 2 e a right ہو گئی بات is equal to sigma a over epsilon not i think area سے area cancer ہو جائے گا ہمیں کیا چاہیے electric field intensity وہ ادھر رہے گی two multiply ہو رہا ہے تو divide سگمہ اپون two epsilon not سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس electric field intensity آگئی لیکن scalar form میں جب electric field intensity ہمارے پاس کیا ہے vector quantity ہے اگر ہم اس کو یوں write کرنا چاہیں electric field intensity is equal to sigma upon two epsilon not اور یہاں پر کیا mention کر دیں گے unit vector تو یہ ہمارے پاس کیا آگئی تھی electric field intensity آگئی کس کی infinite sheet of charges کے لحاظ سے تو اگر سٹوڈنٹ آپ کو دوسری application of gazila بھی سمجھ آگئی میں اس کو فر revise کر دیتا ہوں ہمیں ایک sheet لے نہیں ہے infinite نیٹ اس کے اندر کیا ہوں گے positive charges ہوں گے اور یہ sheet کیا ہونے تھی ہونے چاہیے ٹائٹ ہو کوئی باغ لیکن اس کی surface کیا ہوگی non conducting ٹائٹ ہو کوئی باغ یہاں سے کیا پیدا ہوں گے electric field lines ہمیں اس surface کے قریب کسی بھی point پر کیا معلوم کر surface اس کو ہم کیا کریں گے پاس کروائیں گے اور یہاں پر پائنٹ بان ہے یہاں پر کیا ہے پائنٹ پی ٹو اور اس پائنٹ پر جو area upper direction میں ہے یہاں پر down ورڈ 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 سینٹر میں آجاتا ہے ہمارے پاس point three اور یہ کہ curve path ہوتا ہے اور curve جو normal union vector ہوگا وہ direction میں ہوگا اور آپ جانتے ہیں جہاں جس direction میں normal vector ہوگا اس direction ورڈ area ہوگا تو یہاں بنیں گے کھا بنے گا نہیں باقی simple calculation students جس کو ہم نے استعمال کرتے ہوئے second application of غازل کو کیا کر لیا پر اب ہم اس third application کو study کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اس کو note کر لی گئے تاکہ آپ کے note سے بن جائیں next student ہمارے پاس third application کون application students third جس کو کہتے ہیں electric field intensity due to opposite charge plates تو اس پلیٹ کے درمیان بھی ہم نے closed surface لینی ہے اور اس کے لحاظ سے ہم نے کیا کرنا ہے flux معلوم کرنا ہے اور ان پلیٹ کے لحاظ سے کیا معلوم کرنی ہے electric field intensity معلوم کرنی ہے students next electric field intensity between into oppositivlی next step application no.3 electric field intensity field intensity between two opposite charged plates charge plates parallel plates parallel plates 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 اب ہم نے کیا معلوم کرنا students electric field intensity معلوم کرنی ہے opposite parallel charge plates کے درمیان سب سے پہلے ہم اس کی ڈائیگرام بناتے ہیں students دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک positive plate ہے students یہ ہمارے پاس positive charge یہ ہمارے پاس negative plate ہے جہاں پر کیا موجود ہے یہ negative charge جس موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر electric field پیدا ہوگا وہ positive to negative ہوگا اور یہ دونوں plates ہمارے پاس پیارلل plates ہیں تو students اس کے درمیان ہم نے کیا لینی ہے یہ electric field کہنا ہے students یہاں پر کون سے charge ہیں positive اور یہاں پر کون سے charge ہیں positive تو ہمیں کیا کرنا ہے students اس کے درمیان ایک close surface لے لی ہے اور اس surface کے لحاظ سے ان دو plates کے درمیان ہمیں کیا مل جائے گی electric field intensity میں سپوس کر رہتا ہوں students کہ یہ ہمارے پاس ایک close surface ہے اور اس surface کی میں سائیڈ لے لی اور ان کو نیم دیتا ہوں بیل ترتی یہ ہمارے پاس A سائیڈ ہے یہ B یہ C اور یہ D تو ہمیں کیا کرنا ہے ہر سائیڈ کے لحاظ سے electric flux معلوم کرنا تو جو students سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ پیرلل پلیٹس لی ہیں تو ان کی charge density بھی ہوگی جس کو کیا کہتے ہیں surface charge density اب اس کو define نہیں کریں جس اس کا formula رائٹ کر لیں گے the surface charge density charge density is given by given by آپ جانتے کہ سرفی charge density کو کیا رہے دیں سگمہ یہ ہوتا ہے چار پر یونٹ ایریا اس کو یوں رائٹ دے سکتے ہیں q is equal to sigma a اس کا یونٹ اور dimension ہم second application میں already prove کر چکے ہیں اس کا یونٹ یہ کہلائے گا ampere second per meter scale اور اس کی dimension یہ کہلائے گی اب students ہم کیا کریں گے ہر phase کے لحاظ سے electric flux ملو کریں سب سے پہلے according to gases la کیونکہ charge plates کے اندر موجود ہے close ہے according to gases la gases la کے مطابق جو electric flux ہوتا students یہ ہوتا ہے q upon epsilon not right ہوگی بات تو یہ ہمارے پاس کیا یہ بن جائے گا sigma a upon epsilon not right ہوگی بات تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا electric flux اسے کہہ equation number one right ہوگی پاس ہم ہر phase کے لئے ہاتھ سے کیا کریں گے electric flux معلوم کریں گے by definition of electric flux yet electric flux is given by the electric flux is given by electric flux کیا ہوتا ہے students ہم already study کا چکے ہیں electric flux is equal to e a e dot a is equal to e a cos 3 اب ہم ہر phase کے لحاظ سے یا ہر side کے لحاظ سے close surface کے ہم کیا کریں گے electric flux معلوم کریں گے سب سے پہلی بات students ہم side a a and b کے لحاظ electric flux معلوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس electric flux کیا آئے گا far side a b ہم write کر لیتے ہیں students far side a b اگر ہم a b کی بات کر students e one کہ رہا ہوں میں اسے electric flux five one کہ رہا ہوں a b کے لحاظ سے دیکھیں electric field direction forward ہے تو اس کے area پر ہم normal drag تو وہ forward direction میں ہوگا write ہو کوئی بات تو یہاں پر angle جتنا بنے گا parallel ہیں دونوں angle zero degree کا بنے گا تو یہ بن جائے گا e a cause zero degree اور cause zero کیا ہوتا ہے one تو یہ آجائے گا ہمارے پاس e a یا e one a one بھی آپ write کر سکتے ہیں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے same to that اگر ہم b اور d کی بات کریں far side b d far side b d تو دیکھیں یہاں پر اگر ہم normal ڈراغ کریں تو اس کا vector area یہ ہوگا اور electric field direction یہ ہے mutually perpendicular ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب دو quantities mutually perpendicular ہو جائیں اور ان کا dot product کیا آجاتا ہے zero e a cause 90 degree اور cause 90 degree کیا آئے گا ہمارے پاس zero تو بدلے میں answer بھی کیا آئے گا students zero آئے گا next ہم study کرتے ہیں نہیں دیکھیں students ہمارے پاس b d اور a c کا result کیا آئے گا same اس کو میں 52 بھی کہہ دیتا ہوں اور اسی کو کیا کہہ دیتے ہیں 53 2 اور 3 کا answer کیا آئے گا same کیونکہ یہاں پر بھی normal اگر vector کی بات کرے تو یہ کہلائے گا اور electric field کی direction یہ ہوگی یہاں پر بھی angle 90 کا ایسے ہی plates سے باہی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں far side far side c d اگر ہم یہ بات کریں تو جو electric flux 4 آئے گا e a cos theta is equal to e کی جب 0 put کر دیں گے بگ آئے گا a cos theta کیونکہ electric field lines اس میں سے گزر ہی نہیں رہی جب اس کا area 0 نہیں ہے تو بدلے میں answer کیا آئے گا ہمارے پاس 0 آئے گا students اب ہمارے پاس 4 fluxes آگئے ہر side کے رحاظ سے 4 sides تھی تو اب ہم معلوم کرتے ہیں students total flux تو ہمارے پاس total electric flux آئے 5 1 5 think کہ پہلا electric flux ہمارے پاس maximum ہے باقی سارے کیا ہیں students 0 تو بدلے میں answer کیا آگیا the e a right ہو کوئی بات یہ آگیا ہمارے پاس electric flux اس سے کہہ لے query number 2 اب آپ کیا کر سکتے ہیں sequence سے یہ بھی electric flux ہے یہ بھی کیا ہے electric flux دونوں کو compare سکتے ہیں compare 1 and 2 compare 1 and 2 دونوں کو compare کریں ہمارے پاس کیا ہے electric flux e a is equal to sigma a upon epsilon not تو area cancel ہو جائے گا ہمارے پاس electric field بچے گا students یہ آجے sigma upon epsilon not اگر ہم اس کو vector form میں write کر لیں تو بہت اچھا رہے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے electric field in Tennessee اصل میں vector quantity ہے تو ہم اس کو یوں write کر سکتے ہیں students یہ بن جائے گا e is equal to sigma upon epsilon not یہ پر unit vector ڈراغ کر لیں اور یہ ہمارے پاس آگے electric field intensity between two opposite charged parallel plates دیکھیں students last میں ہم نے معلوم کیا کچھ objectives ہیں ایک یا دو بن سکتے ہیں اس کو بھی یہاں پر نوٹ کر لی دی یہ بھی ایسے objective میں پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں ہم نے electric field intensity معلوم کی کس کے لحاظ سے infinite sheet کے لحاظ سے میں اس کو short لکھ رہا ہوں infinite sheet یہ ہمارے پاس electric field intensity آئی sigma upon two epsilon not اگر ہم اس کو یوں write کر لیں one upon two into sigma upon two epsilon not کوئی problem نہیں i think تو دیکھیں sigma upon epsilon not کس کے برابر ہے e کے برابر تو ہم اس کو یوں write کر سکتے ہیں students infinite sheet is equal to one upon two into کیا جائے گا e لیکن e کس کے لحاظ سے ایک instrument charge پلیٹس کے لحاظ سے infinite sheet اور charge پلیٹس کے لحاظ سے جو relation ہے وہاں بھی یہاں سے کیا کر سکتے ہیں واضح کر سکتے ہیں یہ objective پوچھا جا سکتا ہے اور ایک objective پوچھا جا سکتا ہے what is the ratio of electric field intensity due to infinite sheet of charge and charge پلیٹس تو کیا بنے گا students یہ value multiply ہو رہی ہے تو یہ ادھر آگر کیا ہو جائے گی students divide ہو جائے گی اور یہ fresh بن جائے گی ہمارے پاس اس کو یوں write کر لیں students یہ بن جائے گی ہمارے پاس electric field intensity due to infinite sheet of charge right divided by electric field intensity charge plates ان کی جو ratio آئے گی student یہ one upon two آئے گی تو یہ بھی کیا بن سکتا ہے students objective بن سکتا ہے اگر آپ اس کو reverse auto میں لکھنا چاہیں تو یہ کیا بنے گا electric field intensity charge plates کے لحاظ سے electric field intensity infinite sheet کے لحاظ سے تو ان کی ریشو کیا آئے just two آئے تو students ان formula کو mind میں رکھنا ہے ان ہی کے لحاظ سے objective پوچھے جاتے ہیں اور students اکثر اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ objective نہیں آتے یاد رکھئے جب آپ کو article پر مکمل command ہو جائے گی اس کے تمام formula ہر پہلو سے آپ کو سمع جا بچکے ہوں گے میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا objective جس کو آپ solve نہ کر پہ ہیں اور وہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے سب سے پہلے student آپ کے article پر مکمل command ہونا ضروری ہے آخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں یہ چینل ہم میرا نہیں یہ آپ کا ہے کونسا فزق سہی فزق اس کو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیک 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 کریں تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بھی سکے اللہ حافظ